نورپر میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کانگریس کے پردیش کسان ادھیکش وشال چمبیال نے کہا کہ یہ سرکار ماتر جملوں کی سرکار بن کر رہ گئی ہے اور ایک کسان کو پرتی دن سترہ روپے دینے کی گھوشنا کی ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سرکار کسانوں کی کتنی ہتائشی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو پرتی دن سترہ روپے دینے کے فلسلوپ پورے دیش میں سبھی راجیوں کے کسان ادھیکش روش روپ پردھان منطری کو سترہ روپے کا ڈرافٹ بھیج رہی ہیں انہوں نے سترہ روپے کا ڈرافٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ اس ڈرافٹ کو بھیجنے کا مقصد سرکار کو یہ دکھانا ہے کہ سترہ روپے میں ایک گری پریوار کا کہاں تک گجارہ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کیندر کی یہ سرکار ماتر چند مہینوں کی سرکار رہ گئی ہے اور لوگ سبات چناووں میں دیش کی جنتہ اس سرکار کو باہر کا راستہ دکھائے گی انہوں نے کہا کہ کسان ہتائشی سرکار کہلانے کا دعویٰ کرنے کے لیے اس سرکار کو چاہیے تھا کہ وہ کسانوں کو خاد کیٹ ناشک اور ڈیزل پر سبسیٹی دیتی لیکن بجائے اس کے سرکار نے سترہ روپے پرتیدین دینے کی گھوشنا کر کسانوں کے جکموں پر نمک لگانے کا پریاس کیا ہے بیشال چنبیال نے دعویٰ کیا کہ لوگ سبات چناووں میں کانگریس سرکار ستہ سین ہوگی اور راہل گاندی دیش کے پردہان منطری بنیں گے انہوں نے کہا کہ جس پرکار راہل گاندی نے تین راجیوں میں ویڈان سبات چناووں سے پہلے کسانوں کے کرج معافی کی بات کہی تھی اور دس دن کے اندر ان کا کرج معاف کیا تھا اسی طرح لوگ سبات چناووں میں بھی کانگریس کی سرکار بننے پر پردیش کے ساتھ پورے دیش کے کسانوں کا کرج معاف کیا جائے گا یہ بہت ہی بدہ مجاک ہے کسانوں کے ساتھ جو حالی میں جو آلی میں جو بجٹ انترین بجٹ جو ہے وہ لوگ سبات میں رکھا گیا بادی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ میں سمجھ دا ہوں کسانوں کے ساتھ اتنا بندہ مجاک ہے کہ ستارہ روپے پردے کے حساب سے وہ کسانوں کو دینے کے میں بات رکھی اور اس کے لئے ہم ستارہ روپے جو ہے پردان منتی نیرندر موڈی جی کو باپس دینا چاہتے ہیں ہم نے اس کے لئے یہ ڈرافٹ تیار کر لیا ہے یہ ڈرافٹ جو ہے ہم بائی پوسٹ پردان منتی نیرندر موڈی جی کو دیں گے کیونکہ ایک طرف انہوں نے کسانوں کا کروڑوں روپے جو ہے وہ نیجی کمپنیوں کو تک پہنچایا ہے جو کسان بیما کرواتے تھے یا ان کا جو بیما ہوتا تھا فصل کا ان کا محابضہ تو نہیں ملا لیکن وہ پیسہ جو ہے نیجی کمپنیوں تک پہنچا دیا یہ بہت بڑا فراد ہے یہ ہندوستان کا میں سمجھتا ہوں کسانوں کے لیے سب سے بڑا فراد ہے آج تک کا اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے چھے ہیارکہ دیکھیں جو بدہ مجاہ کے انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا میں سمجھتا ہوں اس سے بری بات کوئی ہوئی نہیں سکتی اور محض اڑائی تین مہینے جو الیکشن کو رہ گئے ہیں اور اب یہ جو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں ایسی ایسی یہ مجاہ کر رہے ہیں انہوں نے ساڑھے چار پونے پانچ سال جو ہے وہ جملے کی سرکار چلا دی اور بچے ہوئے تین مہینے میں بھی انہوں نے جو مجاہ کیا میں سمجھتا ہوں آنے والا جو سمیحن کو بہت جلد جو ہے اس کا جواب دے گا کیونکہ پٹرول ڈیزل کے دام جو ہیں وہ چرم سیما کے اوپر ہیں ان کو پٹرول اور ڈیزل کے جو دام ہیں ان کو کم کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ کم نہیں کرنے میں ناکام تھے تو جب ہماری سرکار کانگرس پارٹی کے سرکار تھی اس سمیحن یہ بہت 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 باتیں کرتے تھے آج پٹرول اور ڈیزل کے جو ہیں انتراشتری میں وہ ریٹ کم ہے اس کے بابجود بھی جو ہیں ان کے ریٹ کم نہیں ہو رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا مجاہ کے ان کو نہیں کرنا چاہیے اور آنے والا سمیح جو ہے اس کا جواب جو ہے دے گا اور مانینی رہول گاندی جی جو ہیں اوشے جو ہیں پردان منتری بنے گے ان کی سوچ جو ہے وہ کسانوں کے پرتیب بہت اچھی ہے ابھی حالی میں جو ہمارے الیکشن ہوئے جہاں انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے دس دن کے اندر جو ہے وہ وعدہ پورا کیا دس دن کا انہوں نے ٹائم لیا تھا اس سے بھی پہلے جو ہے انہوں نے اس کو وعدہ کو جو پورا کسان کرج مافی کا اور ایسے ہی جو پورے ہندوستان میں جو ہے اگر ہمچل میں بھی اگر آپ بولیں تو اگر جب کانگرس پارٹی کی سرکار آئے گی تو ہمارے جب ادھیاکس جی جو ہے وہ پردان منتری بنے گے کابل گاندیری تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کرج جو ہیں اسی طرح پورے ہمچل کے اور آل انڈیا کے مافت یہ راشتری جو چھے یار دینے کی بجائے اگر کسانوں کا ایم ایس پی لاغو کہہ جائے انکیس پر فرسل کو لے کر بلکل جیادہ بڑی ہونا جی ایسا ہے یہ بہت سے قریقے ہو سکتے تھے یہ ایم ایس پی لاغو کر دیتے کسانوں کا کرج ماف کر دیتے کسانوں کو جو سبشیڈی دیتے ہیں جو انہوں نے بند کر دی چاہے وہ خاد کے اوپر تھی چاہے وہ کسی اور اوپر تھی جوڑیا بغیرہ جتنا بھی ہے اس کے اوپر جو سبشیڈی آپ کی جو ہیں جو شڑکاپ کرتے ہم کیمیکل کیک ناشک جو ہے انہوں نے کیک ناشک کے اوپر جو سبشیڈی اس کو ختم کر دی ہے یہ بہت بدہ مجاگ ہے اور اس کے بعد جو ہے پچی پرسنٹ ان کو دے دینا چاہیے پٹرول ڈیزل کے اوپر ان کو لیس کرنے چاہیے جو ہمارا کسان ہے جو ٹریکٹر چلاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں سپیشل یا ہمارچل پردیش کی جو کسان ہے ان کے لیے یہ جب میں مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پچی پرسنٹ جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر رہا دینے دے گی کم سے کم کیونکہ کسان تو بیسے ہی دبا ہوا ہے اور یہ تو اور دبانی کوشش کرنے لیکن مجھے امید نہیں ہے اب ان سے کہ یہ کچھ کر پائیں گے یہ تو مجاک کے اوپر مجاک کی جا رہے ہیں تو آنے والا سمیں ان کو اس کا جواب جرور دے گا